بسم اللہ عبادت کی ہمترین قسموں کا بیان چل لہا ہے ان میں سے ہمترین قسم اللہ رب العالمین کے ساتھ جو خاص ہیں جن میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا وہ رغمت اور رہبت اور خوشو ہے یعنی رغمت یعنی کسی چیز کی امید رکھنا خیر کی طلب کرنا اور اللہ کی طرف دل کا جھکاؤ رکھنا یہ رغمت ہے جو اللہ کیلئے خاص ہے اللہ نے اپنی نبی کو بھی کہا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ آپ اپنے رب کی طرف رغمت کریں اور ایمان والوں کی شان یہی ہوتی ہے یعنی ہم اللہ کی طرف رغمت کرنے والے ہیں اللہ ہی سے امید رکھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے خیر کی طمع رکھتے ہیں نمبر دو رہبہ یعنی کسی چیز سے ڈر کر اس سے راہ فرار اختیار کرنا یہ رہبہ ہے یعنی اللہ رب العالمین کے عزمت اور کی بریائی سے ڈرنا اور اللہ کے عذاب سے خوف کھانا یہ رہبہ ہے انبیاء سابقین کی صفتوں میں سے اللہ نے یہ صفت بیان فرمائی ہے یدعوننا رغبا ورہبا وہ لوگ ہمیں پکارتے تھے امید رکھتے ہوئے اور رہبت کے ساتھ خوف اور دہشت کے ساتھ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور تیسری صفت بیان کی کہ وہ ہمارے خوف سے لرستے اور کامتے تھے یعنی آجزی اور ان کے سارے اختیار کرتے تھے اس لئے اللہ نے اہلِ ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے قَدَفْ لَحْلَ مُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةِ مُخَاشِعُونَ وَإِمَانُ وَالِي کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خوشو و خدو اختیار کرتے ہیں یعنی آجزی اور ان کے سارے اختیار کرتے ہیں یہ خوشو و خدو یہ مومن کا وصف ہے اور یہ نماز میں مومن کے اندر خاص طور سے پائی جاتی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے کامیابی کی نوے دے جان فضا سنائی ہے لیکن منافقین کو اللہ نے خوشو سے بحرم رکھا اس لئے اللہ نے کہا فَوِلُّ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمَنْ صَلَاةِ مِسَحُونَ وَإِلْهِ تَبَاحِ وَرْبَادِی ہے ان لوگوں کے لیے یا ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے سستی اور قاہلی اختیار کرتے ہیں یعنی نمازوں کی بابندی نہیں کرتے یا سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں بے رغمتی کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی نماز میں خوشو و خضو نہیں ہوتا آج دین کے سارے نہیں ہوتی لہذا خوشو و خضو کی بنیاد پر اللہ تعالی نے کامیابی کی ڈگری دی ہے اور فلاح اور کامیابی کا تمغہ اللہ نے دیا ہے لہذا ہمیں اور آپ کو اللہ سے خوشو و خضو اختیار کرنا چاہیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے ہے مسلم شریف کے حدیث اللہ من یعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشمع اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ من نہ ہو جس سے زندگی میں انقلاب نہ آئے جس سے دلوں میں ایمان کی زندگی نہ ملے جس سے حلال حرام کی تمیز نہ ہو ایسے علم سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ومن قلب اللہ یخشع اور ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو اور تیرے لیے آج دین کے ساری نہ ہو ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ومن نفس لا تشبع اور ایسے نفس میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو آسودہ نہ ہو یعنی حرصہ تمہ کرتا رہے اور اسے سکون لبلے اسے اتمنان نہ ہو وہ سنٹوشت نہ ہو جائے ایسے دل سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے تین صفت بیان کی انبیاء سابقین کی جن کی بنیاد پر اللہ نے انہیں سارے عالم میں فضیلت دی ان کی دعاوں کو قبول فرمایا ان کی پریشانیوں کو دور فرمایا اور اللہ نے ان کی اقددہ کا حکم دیا ان انبیاء سابقین کو اللہ نے ہدایت دی آپ ان کی اقددہ کیجئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کو پکارتے تھے رغبت اور رہبت کے ساتھ اور اللہ کے خوف سے کھاپتے تھے یعنی آجزی اور ان کے ساری اختیار کرتے تھے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی انبیاء سابقین کی یہ سورة الانبیاء کی آیت نبر نائنٹی ہے اسی طرح عبادت کی قسموں میں سے خشیت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ تعظیم کے ساتھ ڈرنا علم کے ساتھ ڈرنا یہ خشیت ہے اور یہ صرف اللہ رب العالمین کے شاہی نشان ہے جس کے دل میں اللہ تعالی کا جتنا گہرہ علم ہوگا اتنی ہی اللہ کی تعظیم و تکریم ہوگی اور اسی قدر اس کے اندر اللہ کا خوف آئے گا اس لیے اللہ نے فرما اللہ کے علماء وندہ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں امام ابن عبدالبر نے جامع بیان علم مفضلہ میں نقل کیا حبداللہ بن مسود سے علم بہت زیادہ حدیثیں یاد کرنے کا نام نہیں بلکہ علم کسرت خشیت کا نام ہے اللہ سے جس قدر خوف ہوگا اسی قدر علم میں برکت اور اضافہ ہوگا اور امام مالک مشہور قول علم کسرت روایت کا نام نہیں زیادہ حدیثیں بیان کرنے کا نام نہیں بلکہ علم ایک روشنی ہے جو مومین کے دل میں اللہ ڈالتا ہے اور یہ اللہ کے خوف کی بنیاد پر بلکہ یہ کھلی وی نشانیاں ہیں جو ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو اللہ نے علم سے نمازہ ہے تو یہ علم کی روح اور اس کا ماغذ یہ خشیت ہے اور یہ اللہ کے علماء بندوں کو حاصل ہوتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو مجلس کے آخری میں یہ دعا پڑھایا کرتے تھے اکثر جسے امام تیرمی دین حسن کہا اور بہت سارے محدثین نے اس روایت کی توصیق کی ہے اللہم مقسم لنا من خشیتک ما یحول بہی بین نا و بین معصی اللہ ہمیں اپنا ڈر و خوف اتا فرما جو ہمارے درمیان اور تیری معصیت کے درمیان حائل ہو جائے اخیر تک یہ لمبی دعا ہے جو ہم سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اسے مجلس کے آخری میں پڑھنا چاہیے عبادت کے قسموں میں سے انامت ہے جس کا ذکر اس سے پہلے آیا وَانِبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ أَسْلِمُوا لَهُ اپنے رب کی طرف جھکو اپنے رب کی طرف مائل ہو دل کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اور اپنے زبان اور قول کے ساتھ اور اپنے جسم کے تمام اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف مائل ہو وَاسْلِمُوا لَهُ اس کی فرما برداری کرو من قبل انیا تک من عذاب قبل اس کے کہ عذاب آئے عذاب کے دین آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی انامت بہت پسند ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقوان میں اپنے مومن بندوں کو اس بات کا حکم دیا وَاتَّبِعَ سَبِيلَ مَنْ أَنَا بَإِلَي ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرو جو میری طرف پلٹتے ہیں اللہ کی طرف پلٹنے والوں کے ساتھ بیٹھو ان کی مجلس میں بیٹھو ان کی صحبت اختیار کرو اس لئے عبراہیم علیہ السلام کے اللہ نے تعالیٰ فرمائی اِنَّ اِبْرَحِيمَ الْحَلِيمٌ اَوَّهُمْ مُنِيمٌ عبراہیم علیہ السلام بردبار تھے اور اللہ کی طرف جھکنے والے تھے اور اللہ رب العالمین کی طرف اپنے تمام مسائل کو پیش کرنے والے تھے اللہ نے عبراہیم علیہ السلام کی ایک صفت منیب بھی پیش فرمائی ہے بلکہ اللہ نے جنتیوں کا جہاں تذکرہ فرمایا جنتیوں کے صفت بیان فرمائے وَاللہ نے اہم ترین صفت بیان فرمائی هَذَا مَا تُوَعَدُونَ لِكُلْ اَوْا بِنِ حَفِيظِ مَنْ خَشِعَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيمٌ یہ جنت جس کا اللہ نے تذکرہ فرمایا یہ قریب کر دی جائے گی متقیوں سے اور یہ وہ متقی جو اللہ کی در جھکنے والے ہیں اور حفاظت کرنے والے اللہ کی حدود کی اور اللہ کی قانون اور شریعت کی اور غیب کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں وَجَاءَ بِقَلْبِ مُنِيمٌ اور قلبِ مُنِيمٌ کے ساتھ اللہ کی درف آیا یعنی اس کا دل پاک اور صاف ہے اور اس کا دل اللہ کی در جھکنے والا ہے یہ صفت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی یہ انعابت کی اور اللہ تعالیٰ کو یہ صفت بہت زیادہ پسند ہے ناظرین اکرام عبادت کی قسموں میں سے عظیم ترین قسم استعانت ہے اور استعانت کے معنی مدد مانگنا واضح ہو کہ ایا کنا عبدو ایا کنستائیر یہ سورہ فاتحہ کی عظیم ترین آیت ہے جس کے بارے میں امام ابن تیمیہ نے اپنی تفسیر میں نقل کیا بہت سارے سلف کا قول ہے حسن بصری وغیرے کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے چار سوزداد آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور ان تمام کتابوں میں جو تعلیمات تھی ان تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا قرآن میں کیونکہ قرآن پچھلی تمام کتابوں پر محافظ ہے اور محیمن علیہ پچھلی کتابوں میں جو اہم ترین مضامین ہیں قرآن ان کی حفاظت کرتا ہے ان کی تعاید کرتا ہے سوائے ان حکامات کے جو منسوخ کر دیے گئے جو کینسل کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ان تمام مضامین کو جمع کر دیا اور سورہ فاتحہ کی سب سے عظیم ترین آیت سر الفاتحہ پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ یعنی پورے قرآن کا خلاصہ سورت الفاتحہ ہے اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ اس میں دو جوز ہیں پہراجوز عبادت اور دوسرا جوز استعانت اللہ کی خالص عبادت کرو اللہ ہی کی عبادت کریں گے اس میں اخلاص ہے اللہ ہم تجھے سے مدد چاہیں گے اس میں بندے کی استعانت ہے اس لئے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جب اخلاص آئے گا تو انسان ریاکاری سے بچے گا اور انسان جب اللہ سے مدد مانگے گا تو کبریہ اور تکبر سے دور رہے گا اس لئے کہا اس میں ریاکاری اور دخوے کا علاج ہے اور ایہ کا نستائی میں تکبر اور غرור کا علاج ہے یہ اللہ رب العالمین کی عبودیت کے اعلان ہے اور ایا کنستعین میں اللہ کی ربویت کا اظہار ہے اس لیے علوہیت کو مقدم کیا اور ربویت کو بعد میں ذکر کیا یہ اللہ رب العالمین کا خالص حق ہے اور ایا کنستعین یہ بندوں کی ضرورت ہے بندہ عبادت کے ساتھ اپنی ضرورت جب پیش کرتا ہے اللہ کے سامنے تو اللہ فرماتا ہادہ بینی وبین عبدی نماز میں جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے یہی چیز میرے درمیان اور میرے بندوں کے درمیان ہے یعنی الحمدللہ سے لے کر ایا کنستعین سے لے کر یہ بندے کی طلب ہے اور اللہ فرماتا ہے جب بندہ کہتا ہے اہدِ نصارات المستقیم سے لے کر والا الضالین تک واللہ فرماتا میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا تو معلوم ہوا کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی تعریف اور تحصیف کے ساتھ بندہ عجز ان کے ساری کے ساتھ اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے اور اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کرا وغیر اس سے مدد مانگنا یہ شرک ہے کیونکہ یہ اللہ کے خالص حق ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے ترمیدی کی ساری ضرورتیں اپنے رب کے سامنے رکھو نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کو وسیعت فرمائی جب بھی مدد مانگو اللہ سے مدد مانگو لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر موز سے لوگ ایک دو سرے سے سوال کرتے ہیں اور ایک دو سرے سے مسائل پوچھتے ہیں اور ایک دو سرے سے ضرورت کے تعلق سے اپنی زبان کھولتے ہیں تو کیا بھی شرک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان جو زندہ ہے اور وہ موجود ہے اور اس چیز کے دینے پر وہ قادر ہے تو ان اسماب کے تحت جس پر انسان کو اللہ نے قدرت دی ہے وہاں پر ایک انسان دوسری انسان اگر کچھ سوال کرے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اللہ نے فرمایا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو گناہ و زیادی کے کاموں میں تعاون نہ کرو یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے اسی اللہ کے نبی کے حدیث جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے لہذا ایک دو سرے کی مدد کرنا چاہیے اور اسباب کی دہتی ایک دوسرے تعاون لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین اور کفار سے بھی خرزہ لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی تو آپ نے رہگیر اور رہبر اور دلیل ایک شخص کو رکھا جو ایمان نہیں لیا تھا اس کا نام تھا عبداللہ بن ورائقید اس سے معلوم ہوا کہ دنیا بھی اسباب کے دہت ہمیں ایک دوسرے تعاون لے سکتے ایک دوسرے سے علم حاصل کر سکتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو جو بڑے قاری بھی تھے اور فرائض و میراز کے عالم بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے باز بھیجا تعلم لی کتاب یہود یہودیوں سے لکھنا پڑنا سیکھو یعنی ان کی عبرانی زبان سیکھنے کے لیے آپ نے بتایا تو کیا یہ بھی شیر کہنا ہو تو ملہ حرکت نہیں زید بن ثابت کہتے ہیں تو یہ اسماب کے تحت ایک دوسرے سے جو تعاون لیا جاتا ہے اس کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک حیون نمبر دو حاضرون نمبر دین قادرون یعنی حیون حاضرون قادرون یعنی وہ آدمی زندہ بھی ہو نمبر دو وہ موجود بھی ہو اور اس کو دینے کی صلاحیت بھی ہو ایسا نہیں کہ اندھان دے سے کہے کہ مجھے راستہ پکڑا دو غریب غریب سے کہے کہ مجھے دس لاکھ روپیہ دے دو نہیں بھلکہ دنیا بھی اسماب کی تحت کا حق ہے اولاد مانگنا عزت مانگنا مالداری کا سوال کرنا بینیازی کا سوال کرنا شفا کی امید رکھنا اور اپنی دل کی دھڑکنوں کو پیش کرنا یہ صرف رب العالمین کے لیے خاص ہے اس میں کوئی غیر شریک نہیں ہو سکتا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں بھی دعا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحیات درود کے بعد بھی دعا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ عام اوقات میں بھی دعا کرتے تھے صرف اللہ ہی صدوہ کی اس میں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے تمام واسطوں کو حضب کر دیا ہے کیوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی واسطے کا محتاج نہیں ہے عبادت کے قسموں میں سے استعادہ ہے یعنی پناہ طلب کرنا اللہ کی پناہ طلب کرنا یہ عبادت ہے اور اس لیے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس دو عظیم ترین سورت نازل فرمائی جس کے بارے میں اقبہ بن عامر کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات ایسی دو صورتیں ہم پر نازل ہوئیں کہ ایسی دو صورتیں نہ دیکھی گئیں تو ان دو صورتوں جیسی کوئی صورت نہیں جن کے دریئے اللہ سے پناہ طلب کی جائے جس کے بارے میں جس طرح انسانوں کی نظر لگتی ہے اسی طرح جنوں کی بھی نظر لگتی ہے کیونکہ آپ نے فرمایا العین حق نظر لگنا حق ہے ان العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر بدنگاہی نظر بد انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو دیگ میں پہنچا دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مسلم احمد اکثر ما یموت و بعد قضائی اللہ و قدر بالانفس اے بالعین والحسن میرے امت میں سب سے زیادہ موت ہوگی اللہ کی تقدیر کے بعد والعین والحسن نظر لگنے سے اور حسن سے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص دعائیں پڑھتے تھے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے نظر سے اور انسانوں کی شر سے اور جنوں کے شر سے اور اس سیسلے میں بہت سی دعائیں پڑھتے تھے جسے جو صبح و شام تین بار پڑھے گا اسے ہر مخلوق کی برائی سے اللہ بچائے گا یا پڑھتے تھے اللہ کی مکمل کلمے کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر مخلوق کی برائی سے ہر شیطان سے ہر کیڑے مکورے سے اور ملامت کرنے والی کی نگاہ سے لیکن جب قلعہ ذو رب الفرق ذو رب الناس نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ تھی اخدہما و ترکما سواہما آپ نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنے کا خاص اعتمام کیا اور اس کے علاوہ جو دعائیں پڑھتے تھے ان کو آپ نے چھوڑ دیا تو معلوم ہوا استعادہ یہ صف اللہ رب العالمین کے ساتھ خواہد ہے اللہ ہی سے پناہ طلب کی جائے گی وہی پناہ دینے والا ہے کسی مخلوق کے اندر پناہ دینے کی صفت نہیں ہے ہاں دنیا بھی اسواب کے تحت اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں دشمن کے خوف سے بھاگا ہوں مجھے پناہ دے دو تو آپ اس کو اپنے دامن میں پناہ دے اپنے گھر میں پناہ دے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح آپ نے امہانی کے بارے میں فرمایا اجر نامن اجرت یا امہانی جس کو امہانی نے پناہ دی اس کو ہم نے بھی پناہ دیا اور اللہ نے سورہ توبہ کی آغاد میں فرمایا اور کوئی مشرق بھی تم سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دو اور اسے فابلی غمامنہ امن کے ساتھ امن کی جگہ پر پہنچا دو اللہ اکبر یہ اسلام کی تعلیم ہے لیکن پناہ طلب کرنا شیطان کے شر و فتنے سے بیماری سے آنے والے مسائب و علام سے اور ماں فوق الاسماب طریقے سے کوئی آنے والی مسئبت سے ان تمام چیزوں میں سیوہ سیوہ اللہ ہی سے پناہ طلب کی جائے گی جیسا کہ مسلم حمد کی روایت اور امام البانی نے بھی صحیحہ میں اس روایت کو صحیح قرار دیا خمشت تمیمی کی روایت کہ جینوں کی جماعت نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا اور اس میں ایک ایسا شیطان تھا جس کے ہاتھ میں شولہ تھا تاکہ رسول اللہ کے چہرے کو جلا دے صلی اللہ علیہ وسلم تو جیبیر امین آئے آپ کو یہ دعا سکھ لائی جس میں یہ تعلیم دی گئی کہ آپ اللہ سے پناہ طلب کریں اور جس کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا پڑھی فَطُفِيَتْنَا رُحُمْ ان شیطانوں اور خبیصوں کی آنکھ بجھ گئی وَحَزَمَ اللَّهُ شَرْحَزِيمَةً اور اللہ نے ان تمام کو شکست اور اخص سے دوچار کر دیا اللہ نے انہیں زلیل و خار کر دیا لہذا شیطان کے فتنے سے اور انسان کے فتنے سے پناہ مگنے کے لئے بہترین دعا بلکہ حضرت خولہ بنت حکیم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جو کسی مقام پر پناہو ڈالے یہ دعا پڑھیں تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی آپ گاڑی سے اتریں آپ سواری سے اتریں یا کسی جگہ سے گدریں آپ سے یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی لہذا اللہ سے ہی پناہ طلب کی جائے غیروں کی پناہ مگنا شرک اور اللہ سے پناہ مگنا یہ عبادت ہے اور یہ عبادت اللہ کا حق ہے عبادت کی قسموں میں سے استغاثہ ہے اور استغاثہ کا معنی ہے طلب الغاث یعنی سخت مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارنا واضح ہو کہ جس طرح عبادت یہ اللہ رب العالمین کا خالص حق ہے جس میں دوسرے کوئی شریک نہیں کیا جا سکتا اسی طرح سخت حالات اور مصیبت میں اللہ رب العالمین سے فریاد طلب کی جائے گی کیونکہ وہی مصیبت کو دور کرنے والا اور پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے جس طرح یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ ہی کو بکارا اور ایوب علیہ السلام کو اللہ نے اٹھارہ سال تک آزمائی شکی آنگ میں تپایا فرفضہ القریب والبعید اپنے بیگانے سب نے چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ ہی سے فریاد طلب کی اور اللہ کو بکارا اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب رسول کی تعریف فرمائی جو بدر کے میدان میں قلیل تعداد میں تھے اسماب کے اعتبار سے کمزور تھے لیکن جب انہوں نے اللہ سے استغاثہ کیا اذ تستغیثون ربکم فاستجام لکم اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد طلب کر رہے تھے اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور اللہ نے فرمایا میں ایک ہزار پہ در پہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں تو یہ استغاثہ اللہ رب العالمین کے خالص حق ہے اور اسی بنیاد پر اللہ نے فتح نسرت کا اللہ نے وعدہ فرمایا اور اللہ نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کی دعا میں یہ دعا پڑھتے تھے اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اے ہمیشہ قائم رہنے والے تیری رحمت کے واسطے سے تجھ سے فریاد طلب کرتے ہیں میرے تمام کاموں کی اصلاح کر دیں اور ایک لمحے کے لئے بھی تو مجھے میرے نفس کی حوالے نہ کر صحیح ترغیب بلکہ عام حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے ان الفاظ میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغییث اس کے بالمقابل کسی اور سے استغاثہ کرنا اور کسی اور کو پکارنا یہ شرک اکبر میں داخل ہے البتہ اسباب کے تحت اگر کوئی آدمی ڈوب رہا ہو یا جل رہا ہو اور ایسی حالت میں کوئی کہے کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ تو انشاءاللہ ایسے موقع پر اس کی مدد کرنا یا ایسے موقع پر پکارنا جائز ہے بشرتے کہ اس کا قلب اللہ کی طرف ہو اور امید رکھے کہ اللہ ہی ہمیں بچائے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس اسرائیلی نے استغاثہ کیا کہ میری مدد کرو اس قبطی کے مقابلے میں جو بنا ظالم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم کے خلاف اس مظلوم کی مدد کی ان حالات میں کوئی حرج نہیں لیکن یہ غوث یہ صرف اللہ کے لیے عام طریقتہ استعمال ہوگا کہ ایک منافق صحابی رسول ابو بکر صدیق کو تکلیف دیا کرتا تھا جس کے بارے محل علم کی تحقیق یہ حدیث حسن لغیر ہی کے درجے میں ہے حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہا کھڑے ہو جاؤ چلو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد رسی کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد طلب کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نستغیث بکا یا رسول اللہ آپ نے فرما انہو لا يستغاث بی انما يستغاث بللہ مجھ سے فریاد طلب نہیں کی جا سکتی اللہ اسے فریاد طلب کی جائے گی خلاصہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدرت رکھتے ہوئے بھی آپ نے ان الفاظ کو اپنے لئے پسند نہیں فرمایا تو جو ہماری نگاہوں سے دور ہے اور معفق الاسباب طریقے سے جتکا ہم پکارتے ہیں مصیبت کے وقت یا اولاد کے لئے یا پریشانی کو حل کرنے کے لئے یہ الفاظ کسی غیر کے لئے ہرگز جائز اور درست نہیں ہے بلکہ یہ صرف اللہ رب العالمین کا خاص وصف ہے کہ ہم اللہ تعالی سے استغاثہ کریں اور اللہ تعالی کو پکاریں کیوں اس لئے کہ اللہ کی عظیم ترین عبادت میں سے یہ عظیم ترین قسم استغاثہ ہے لہذا ہمیں بھی اللہ سے استغاثہ کرنا چاہیے اور یہ دعا کسر سے پڑھنا چاہیے ناظرین کرام وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں عبادت کی بقی قسموں کا بیان ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا مضمون بھی پائے تکمیل تک پہنچے گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے و باللہ التوفیق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ